اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر یہ روب لائٹ جو آپ کو جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کارنر سے لے کے اس کارنر میں اور پھر اس کارنر سے لے کے وہاں تک لگی ہوئی تھی لیکن جار پرابلم پتہ ہے کہ یہ جگہ جگہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر دفعہ میں نے اس پر اتنی زیادہ میند کی ہے لیکن ہر دفعہ نہ کیونکہ آؤڈ ڈور لگی ہے بارش ہوتی ہے پانی کنیکٹر وغیرہ میں چلا جاتا ہے تو یہ ساری پھر سے ہمیں ٹھیک کرنی پڑتی ہے اب یہ پوری لائن تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو گرین کلر کی لگی تھی آدھی وہ خراب ہو چکی ہے اسی طریقے سے یہ ساری بلو یہاں سے جاری ہے لیکن بیچ میں سے ایک پیس یہاں پر خراب ہو گیا یہاں تک اور یہاں سے آگے یہ پھر ٹھیک سے جلنا شروع ہو گیا تو آج ہم یہ قصہ ہی حتم کرنے والے ہیں پہلے تو ہم نے سوچا کہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن کافی زیادہ میند لگے گی اور نئی تار لانی پڑے گی اور پھر دو چار مہینے کے بعد اس نے خراب ہو جانا ہے جو ہی بارشیں ہوں گی تو اب ہم یہ ساری تار یہاں سے اتارنے والے ہیں یہ اولی تار ہم نے اس سے کسے اتار لیا اور واقعی یہ اولی تار اتاری جا رہی ہے یہ لائٹ مجھے لگتا ہے یہ لائٹ ٹھیک ہوگی ہے نا یہ دیکھو جلی ہوئی نہیں یہاں چلا کے چیک کر لیتے ہیں علی جلدی جلدی کرو کیونکہ اس کے بعد ہمارے ویلڈر بھائی آ رہے ہیں انہوں نے ریبٹ ہاؤز کا جو باقی کام ہے نا ہم نے وہ کروانا ہے تو وہ آج کرنے والے ہیں یہ لائٹ بھی ایک جلدی ہوئی ہے چلو اس کو پھینک دیتے ہیں خیر یہ لائٹ اور واقعی دوستو جتنی بھی روب لائٹ ہیں ہم یہاں سے اتروا رہے ہیں نا ہمارا یہ پلان بنے کہ یہ ہم اپنے فام آوس میں کچھ پنجروں کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کچھ درختوں کے ایردگر ایسے لپیٹ دیں آرام سے جانا بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی کتنی پیاری ہے ایک ہے نا کتنی ہے یہ کی نظر آ رہی ہے کافی دنوں سے میں ان کے پیچھے لگا ہوا تھا یہ موٹی سی چڑھیا سامنے بیٹھی ہے لیکن یہ ہاتھ نہیں آتی ابھی بھاگ جائے گی یہ کتے مزے سے دیکھ رہی ہے نیچے چلی گے ہاں پکڑ لیتے ہیں جیسے ہمیں بھی پر لگیں ہم بھاگ پکڑ لیں گے آج اگر تم اسے مجھے باہر نکال دو یہ ایک تو اتنا ڈھیٹ ہے نا کچھ بھی ہمیں کھاتا ہوا یہاں پر یہ دیکھ لیتا ہے نا تو یہ تو اسے میں ہو جاتا ہے نا اب اس کا پیٹ پھول ہے نا بھکا ہوگا تو آئے گا ایسے نہیں آئے گا جو کپڑا لے کے ہو آج میں اسے باہر نکالوں گا اور یہ سارا دن کپڑا لے کے ہو نا کپڑے سے ڈرتے ہیں آج سارا دن یہ باہر رہے گا اپنے پنجرے کے اندر نہیں جائے گا ہمارے ہاتھوں پہ اور کندوں پہ بیٹھے گا تو ابھی یہ بھائی کنیکشن کرنے والے ہیں یہاں سے کیونکہ ککٹیل اتنے ڈھیٹ ہیں انہیں تھوڑی سی ننگی تار نظر آگی تھی انہوں نے ساری تار کو کارڈ دیا ہے اسی لیے تو پوری سردیاں ہم نے یہاں پر لائٹ نہیں جلائی کہیں کو کرنٹ نہ لگ جائے تو ابھی بھائی آئے ہوئے ہیں یہ ہی سیتار جا رہی ہے اوپر مارشل کیج میں وہ والا بل بھی جلتا تھا تو ابھی بھائی یہاں سے کنیکشن دوبارہ سے کر رہے ہیں اور یہ چیزیں لگا رہے ہیں یہاں پر تاکہ آپ دوبارہ سے یہ کارڈ ہی نہ سکیں یہ سیٹ ہو جائے گا پہلے کی طرح جیسے میں موبائل سے یہ ساری لائٹس اوپریٹ کیا کرتا تھا ویسے ہی دوبارہ سے ہو جائیں گی پھینکو 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 نا ک پھینکو نا کیا ہوا ہے کپڑا کیوں نہیں لا یہ یہ تھا لو آپ سے اسی تانگ کرو گی یہ کٹوں گا تکے گا یا نہیں نکلے گا اور ٹھول سے کوئی نہ کریikat کوئی بھی کریں جاؤ никаких ڑا جو آج رہی ہے تھا آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا مجھے کچھ کہے گا جب میں اسی زیادہ تانگ کروں گا صرف تو میں خود جاتا ہوں کپڑے لے کے آتا ہوں بchter جو ستاwei جاتا ہوں آجے جوڑوں گا آ گیا نا میرے پاس کتا شریف بن گیا ہے کدھو گیا ابھی میرے پاس آئے گا تو لوگ اٹھاؤ راجو اسے کٹو راجو کٹو اسے نہیں کٹے گا آ گیا نا کٹے گا نہیں کٹ رہا نہیں کٹتا کیس کے اندر کٹتے راجو راجو کٹے گا گسے سے دیکھ رہا نہیں کٹ رہا گسے سے دیکھ رہا ہے دیکھیں دیکھیں سکھر میرے آب کٹے گا راجو 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 رجو ایدر کٹو راجو نہیں کٹنا راجو دیکھ رہے نا کٹے گا دکھا رہا دو اور سکر گا نہیں کٹ رہا ایسے ہی دوستر نہیں کٹتا یہ گھر کے اندر کٹتا کٹا شریف ہو گیا باتیں بھی کرے گا نے نے آجو راجو آجو اب یہ نہیں کٹتا اس کو پورا دن تم نے یہیں پر بیٹھانا ہے تاکہ یہ ٹیم ہو اب اسے ہمارے ساتھ رہنا ہے باتیں سیکھنے ہیں اور زیادہ باتیں کرنے ہیں اور سب سے مشکل کام ابھی آ چکے ہیں آپ نیچے بیٹھ جائیں ایسے نہیں ہم جاتے یہ ایسے اب میں دروازہ کھولتا ہوں اور آرام آرام سے کیونکہ آپ کو انہوں نے فرس ٹائم دیکھا اور آپ اندر شاپر بھی لے گیا نا باہر نہیں نکلنا باہر نہیں نکلنا یہ کافی ٹینشن ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی باہر نہ نکل جائے کوئی نکلا تو نہیں ہے نہیں نہیں بات چکے ہیں لیکن اب جب تک ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اب تک یہ ڈیسٹر برہیں گے ایک بوکس کے اندر تین تین گھوسے ہوئے ہیں اور اس بوکس کے اندر بھی ایک چھی میل بیٹھی ہوئی ہے اب یہاں پر گیا ہے یہاں پر تو کچھ نظر نہیں آرہا اس پر جب ہم نہیں یہاں سے کھولتے ہیں اب ٹھیک سے بتا چلے گا بھائیز اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے اوہو اندے کا بھی دی ہوئے اس پر لگتا ہے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ در بھی دیکھ لیتے ہیں ان میں تو کافی زالہ نیشن کی ہوئی ہے اوہی فیمل لگتے ہیں اندو کیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اوہی درہ سے لگے رہے ہیں دوستو یہاں پر بجلی کی تھوڑی چی سیٹنگ کرنے ہیں میں سوچا دیکھ لیتے ہیں ایک فیمل بیٹھی ہوئی اس کو ڈیسٹر نہیں کرتے ہیں چلو اپنا حصہ اٹھا لو یہ اٹھائے گا لے لو یہ اس کا پیٹ فل ہے یہ نہیں کھائے گا تم کھا لو چلو جی ان سب کو سب کو دو دو ٹھیک ہے نا زیادہ نہیں دینا ضائع کرتے ہیں میرا دوست کدھر گیا ہے آئیے رہا میرا دوست یہ لو میرا دوست تم میں میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا رکھو نا سبر کرو چلو اب لے کے جو باغ جو یہاں سے اور تمہاری فیمل کی طرح ہے اسے بھی بلو اسے بھی دیں چلو ادھر آجو یہ ابھی میں نے دیکھ لیا ورنہ یہ ساری جگہ خراب کر دیتا چلو ادھر آو بیٹھو شاواز تم میں اسے کرسی کے اوپر بٹھا کے آگئے ہو اس نے وہاں ساری جگہ خراب کر دی ہے اسے اپنی جیکٹ بھی بٹھا دو نا تمہیں کیا مسئلہ ہے بٹھا ہی رکھو سارا دن جب میں فری ہوں گا میں بٹھا لوں گا بٹھا لے گا آج ہم نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے کٹے گا تو نہیں تو خیر نہیں کٹتا تمہیں اس نے کٹ کرنا کیا ہے تمہاری جیکٹ کو کٹے گا زیادہ سے زیادہ تو الحمدللہ دوستو یہاں پر بجلی کا سارا کام ہو چک ہے اور باقی لائٹیں یہاں سے بھائی اٹھا کر اس طرف لے کے جا رہے ہیں بس ابھی میں آپ کو موبائل سے آن کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم رنگ نیک کی لائٹ کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آن ہو چکی ہے ابھی ہم فنٹریز کوکٹیل اور لب بٹ سامنے ماسٹر کی لائٹ کو آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی جل جاؤ کیا ہو گئے ہاں آپ جل گئی ہیں تو یہ دیکھیں دوستو مسئلہ یہ تھا موسم چینج ہو رہے ہیں گرمیاں آ رہی ہیں اور گرمیوں میں نا ہم رات لیٹ تک بھی اکثر ان کی لائٹ کو جلا کے رکھتے ہیں ایک تو ان کی آوازیں بہت پیاری لگتی ہیں پوری رات چینکتے جلاتے ہیں بہت نہیں ہے پہلے بند کرتے ہیں رنگنے کی لائٹ کو اور اب ہم کرنے والے ہیں کوکٹیل کی لائٹ کو یہ دیکھیں دوستو بند ہو گئے تو میلڈر بھئی ہمارے آ چکے ہیں اور یہ اپنا سارا سمان آہستہ آہستہ لائے ہیں دوستو بتایا تھا آپ کو ریبیٹ ہوس کے پنجرے لگنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو میں ریبیٹ ہوس نہیں دکھانے والا جب تک ہمارا ریبیٹ ہوس فل تیار نہیں ہو جاتا ویسے ابھی بہت زیادہ پیارا یہاں پر لگ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں دکھاؤں گا ایک ہی دفعہ بلکل اچھے سے کل یا پرسو تک تیار ہو جائے گا پھر آپ کو دکھاؤں گا ہاں بھئی زین کیسا لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سادہ ٹھیک ہے سادہ نہیں اب تو بڑا کچھ لگنے والا ہے نہیں ابھی جو کچھ لگ چکے اب کیسا لگ رہے ہیں ابھی ٹھیک لگ رہے ہیں اتنا پیارا لگ رہے ہیں اسے ابھی بھی ٹھیک ہی لگ رہے ہیں ابھی دوستو ہم آئے ہیں اپنی روچ کو لے کر اس طرف دیکھیں کتنے مزے سے یہ بھاگ رہی ہے اور جب میں اس کی اوپر بیٹھتا ہوں یہ بھاگتی نہیں ہے یہ دیکھیں کس طرح سے جا رہی ہے مجھے لگتا ہے میرا ویٹ زیادہ اس وجہ سے میں جب اس کی اوپر بیٹھتا ہوں تو یہ بلکل ایک جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے چلنا شروع کر دیتی ہے چلو بھائی اسے اور تیز بھگاؤ یہ دیکھیں کتنے مزے سے بھاگ رہی ہے یہ تو بھاگنے والی ہے اور ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھاگے گی نہیں بس ایسا ہی چلتی رہے گی بیٹھنا ہے تم نے آج بیٹھو میں تو کہتا ہوں موکہ اچھا ہے صحیح بھگائے گی ادھر سے اوپر لے کرنا یہاں سے لے ہوگے اسے بولتے ہیں یہاں ادھر سے نہیں آئے گی یہ کافی زیادہ گہری جگہ ہے اس طرف سے بھاگ جائے گی ابھی بھی ہماری روش کی سپیڈ کام ہے مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اس کی سپیڈ ہونی چاہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسے جا رہی ہے مزے سے گھر کی طرف جا رہی ہے بھاگے لے جو لے جو بھگا کے لے جو اسے روکنے نہیں ہے تاکہ اچھا یہ تھک جائے پھر گھر جا کر اچھا بندہ کھائے گی اچھا یہ پھر گھر گھرے گھر اب تو وہ بھاگے سیدھا گھر کھدر ہے کیا ہوا ہے تو لے جاؤں ڈیسے گھر آج اس کی اچھی ایک اہوے اہوے ایتنا زودے پسینہ ایتنی شردی میں روش ایک مٹ رکھو ہاں اب پتا چلا ہے مجھے بٹھایاں چلتی نہیں ہو اور اب اے اہوے ایتنا پسینہ یہ بیمار تو نہیں ہوگی بیمار ہوگی ہماری روش گولی کی طرح ہم بھاگی ہے تو اس کا نام روش سے ہم گولی بھی ریکھ سکتے ہیں چوٹی سی گولی ہاں بھائی اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا نا میں اتنا پیار کرتا ہوں آگے سے مجھے گھرانے کی کوشش کرتی ہے غصہ کرتی ہے آج تمہارا علاج ہے ہاں ہاں کیا سنوں اچھا پھر میں بھاگی میں جرمانہ دوں گا پھر میں بھاگوں گا نا ٹھیک ہے لیکن اتنا پسینہ اسے آ گیا مجھے یہ ڈر ہے کہ بیمار نہ ہو جائے بالتی کے انظر ابراہیم نے اپنے ٹرٹل کو چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہیں پر کھیلتے کھیلتے چلا گیا تھا اور اس کی ایک ٹانگ بھائی برتھ نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو ایک ٹانگ اس کی ہے ہی نہیں لیکن ان سب کو کیا بتا کس کی ٹانگ نہیں ہے تو میں ان کو آج ٹانگ کرتا ہوں کہ اس کی ایک ٹانگ کدھر گئی ہے اللی یہ ٹرٹل کی ٹانگ کدھر گئی ہے نہیں ہے کچھ کھا گیا ہے یہ دیکھو اس کی ٹانگ نہیں ہے تو ہے ہی نہیں دیکھو کدھر ہے یہ ٹانگ نہیں ہے اس کی کدھر گئی ہے یہ ابراہیم کے پاس تھا وہ ہی کھیل رہا تھا اس کے ساتھ اس کی ٹانگ کٹ دیئے اس نے کھا کٹ دیئے اس کی ٹانگ کٹ سکتا ہے نہیں ہے نا یہ دیکھ لو نظر آ رہی ہے یہ ٹانگ ہی نہیں ہے اس کی شیطر مرگ یا بطا 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 شیطر مرگ اس کی طاقت ہے، сюда آ ف Targ کے بے لیں یہ پوستہ یہ اس کی طاقت ہے مجھے جہاں ہوا اس کی طاقت ہے اس important مجھے کیا بتا اس ان پر یہاں ڈالو متوجہ میں اپنے اپنے سا European کی طاقت خلا کر c這是 میں نے آترا تو تم snugاریاں کیا تھا تموں Cristian کچھ سے یہاں تماما میں نے نہیں رہا تیکھنا چاہتا جا جہاں دل ہے ビی Gal after اس کی طاقت ہے اس نے نے اپنے کے قناع ح Downtown میں نے کہا کہ اس کی ٹانگ کی در سے لاؤں گا میں مزاق کر رہا تھا یہ جس دن میں لیا تھا پہلے دن اسی دن مجھے بھائی نے بولا تھا اس کی ٹانگ نہیں ہے اور پھر مجھے بھائی نے بتا کیا بولا تھا کہ میرے پاس اور آ جائیں گے یہ ٹائگر ٹرٹل تو آپ کو چینج کر دوں گا جس کے پاؤں پورے ہوں گے وہ دے دوں گا اور یہ مجھے واپس کر جانا لیکن پھر یہ اتنے دن ہمارے گھر رہا چکا تھا تو میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو وہاں چھوڑ گیا ہوں اور اس کی جگہ نیا لے کے ہوں تو اس لیے یہ اب تک اکیلا ہے اب جس دن بھی میرا دوستو چکر لگے گا میں پکا اس کے اور پارٹنر لانے والا ہوں دوستو آپ کو ڈائنو سور کے ساتھ بلیک والے بچے بھی نظر آ رہے ہوں گے زین بھی گھر سے واپس لیا ہے زین گھر لے کر گیا زین کی گھر والوں نے بھی بولا کہ بھائی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے چھوٹا سے گھر ہے اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ان کو لے کے جاؤ اب زین بھی ان کو واپس لے آیا ہے تو ابھی کسی اور کو دینے والا ہوں پکڑ لو آپ پکڑ لے ڈرتے کیوں ہو چلو بھائی چلو بھائی چلو ایک کو پکڑ لیا ایک کو میں نے پکڑ لیا دوسری پکڑ تو ہمارے دونوں ڈائنو سور اب درمان لے کے جا رہے ہیں اب یہ پتہ نہ چلے کہ صبح یہ بھی تم بھی دیکھی ہو آگے سب نے مزاک بنایا ہوئے جو گھر لے کے جاتے اب لاسٹ ڈائنو ہے اب اگر یہ مجھے واپس دے کر گیا نا تو میں ان کو پکڑ بزار دے کے آ جاؤں گا ویلڈر بھائی نے پہلے تو ریبٹ ہاؤس کا کام کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد ویلڈر بھائی نے یہاں پر دروازے بھی لگا دی ہیں اب یہاں پر جتنے بھی ڈکس کے انڈے آئیں گے نا یہ رہے لیلہ مجنو کے انڈے ان کو اب ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں گھاس ہم نے پہلے ہی رکھ دیا ہے اور ابھی ہم ادھر بھی گھاس رکھنے والے ہیں اور اس جگہ پر بھی ایک پیر ہمارے چھوٹو گینگ کے یہاں پر رہے گا اور لیلہ مجنو یہاں پر رہیں گے اور ہمارے ڈائنو سور کی فیمل یہاں پر انڈے دیں گی اور یہاں پر یہ بچے نکالیں گی یہاں پر ہمارے ہو چکے ہیں سارے کام کمپلیٹ اب ہمارا جو ریبٹ ہاؤس ہے وہ تقریباً آلموس کمپلیٹ ہو چکے تقریباً 90% لیکن کل باقی بھی ہم نے اسے سیٹ کرنا ہے لےو 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 انہوں نے شور مچانے شروع دیا یہاں تمہارا نیا گھر اس سے بھی چھوڑو نا بھائی اپنے نئے گھر میں اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں کنڈی آج کی راز یہ دونوں یہیں پر اپنے گھر میں جا کرنا اسے پسند آگا گھر گھاس کو ایسے مو مار دیا تو ہے دوستے آپ سے ملیں گے کل کافی رات ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم یہاں پر اپنے سارے کام کر رہے ہیں کل ہی آپ کو دکھائیں گے کہ لیلا مجنود چھوڑو گینگ اور باقی ہمارے ڈائناسور کو یہ گھر پسند آئے ہیں کیا نہیں ہے تو آج کے جو بلوگ تھا یہ ہی تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھئے گا اپنی دعا میں یاد اگلے بلوگ تک کیلئے مجھے دیجئے جازت تب تک کیلئے اللہ حافظ